آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نہ مستر بین کا نام نہ سنا ہوں اس کیریکٹر نے نہ ہی صرف ہمارے بچپنگ کو مزیدار بنایا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھا ہے خوش رہنے کے لیے بڑی گاڑی بہت سارے دوستیاں بہت نیمین فیم کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کے بینا بھی خوشی سے رہا جا سکتا ہے اور سواگت آپ کا ہمارے چینل نسنیل ورکس میں اور آج کی سٹوری لائن میں ہم بات کریں گے روان ایٹکنسن کی جنہوں نے ہمارے پیارے میسٹر بین کے کردار کو نبھایا ہے روان ایٹکنسن کا جنب انگلین میں 6 جنوری 1905 میں ہوا تھا وہ اپنے چار بھائیوں میں سب سے چھوڑے تھے اور ان کے پتہ پیشے سے ایک کسان تھے روان پڑھائی میں بچپن سے ہی کافی اچھے تھے اور سائنس کے سبھی سبجیکٹس میں انٹرسٹ رہا کرتے تھے ان کے نبھائی کسی کردار کو دیکھ کر لگتا نہیں پر انہوں نے الیکٹریکل انجنیرنگ کی ہے انگلینڈ کے نیوکیسل انیورسٹی سے روان ایٹکنسن آج جس مقام پر ہے اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے پر بچپن سے ہی انہیں سٹیبرنگ کی پریشانی تھی جہاں وہ کسی بھی شبت کو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے پر انہوں نے کبھی اسے اپنی کمزوری نہیں سمجھی اور وہ کر دکھایا جہاں ہم میں سے شاید کچھ ہی لوگ کر پاتے ہیں اپنے ویکنیس کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے سٹرنف میں بدل دینا یہاں تک کہ کئی بار انہیں اپنے ناکھ ناکش اور ہیرویگ باڈی نہ ہونے کے کارن بھی کئی بار ہیچیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات ایٹکنسن سے کی تھی جہاں وہ سارے کردار خود ہی نبھائی کرتے تھے جو کہ بہت بڑے ہیٹ ثابت ہوئی تھی روان ایٹکنسن نے انہی سن ناکھے میں میسٹر بین سیریز کی شروعات کری تھی اور اس سیریز کے خیش ایک پر نانٹی نانٹی فائیو تک آتے رہتے جیسے آرڈینز میں کافی پسند کیا گیا تھا اور ہی بہت بڑے ہیٹ ثابت ہوئی تھی روان نے اپنے مووی کریئر کے شروعات جیمز بانڈ کے آن اوفیشل مووی نیور سے نیور سے کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کئی ہیٹ موویز میں کام کیا ہے جیسے جانی انگلیش، جان انگلیش ریبان، میسٹر بینز ہالیڈے ایکسٹر اور موویز کے علاوہ تھیٹرز میں بھی انہوں نے کئی لائف سٹیج پرومنس دیئے ہیں اب اگر بات کریں ان کے پرسنل لائف کی تو ان کے پہلے شادی ہوئی سنیترہ ساستری سے فیبوری 1990 میں اور ان کے دو بچے ہیں بین اور لیلی 2014 میں روان اور سنیترہ کا ڈائی بوس ہو گیا جس کے بعد روان نے دوسری شادی کی کامیڈیا لویز فروڈ سے جنہوں نے ان کے تیسرے بچے کو جنم دیا تو چلی جانتے ہیں مسٹر روان ایٹکنسن کے لائف کے کچھ انسونے مزددار فیکٹس پہلے مسٹر بین کے سیریز کا نام مسٹر وائٹ رکھا گیا تھا پھر اسے مسٹر کالی فلاور کر دیا گیا اور پھر ٹیم کے اپروور پر اسے دوبارہ مسٹر بین کر دیا گیا روان اپنے کارز کو لے کر کافی obsessed رہتے ہیں اور ان کے پاس کئی بڑیاں کارز کے collection بھی ہیں جان انگلیش ریبون میں ان کے پرسنل ایسٹن مارٹن کو یوز کیا گیا تھا جب روان اپنے پرسنل فلائٹ میں اپنے فیملی کے ساتھ کینیا ٹرابل کر رہے تھے تب ہی ان کا پائلٹ بے ہوش ہو جاتا ہے اور فلائٹ نیچے جانے لگتی ہے تب روان نے اپنے فلائٹ کو اپنے پائلٹ کے ہوش میں آنے تک سمحا لے رکھا تھا اور یہ رہی آج کی آخری اور سب سے مزیدار فیکٹ روان اور سنیترہ کے فرس جٹ پر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی سیوائے کچپ پاس کرنے مجھے امید ہے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمیٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھنے کے لئے تھائنکیو